ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے گروپ مرحلے کے آخری روز بھی اگر مگر کا کھیل جاری رہے گا گروپ ون سے سیمی فائنلسٹ ٹیموں کے فیصلے کے بعد اب گروپ ٹو سے دو خوش قسمت ٹیمیں فائنل فور مرحلے میں قدم رکھیں گی اتوار کو پہلا میچ صبح پانچ بجے جنوبی افریقہ اور نیدر لینڈز کے درمیان ایڈی لیڈ میں ہوگا صبح نو بجے پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں ایڈی لیڈ میں ہی مددے مقابل ہوں گی دن ایک بجے بھارت اور زمبابوے میلبرن میں آمنے سامنے ہوں گے پاکستان کو آخری گروپ میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف کامیابی کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ یا بھارت کی شکست کا انتظار کرنا ہوگا گروپ ٹو میں بھارت چھ پوائنٹس کے ساتھ پہلے اور جنوبی افریقہ پانچ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے جنوبی افریقہ کو نیدرلینڈز کے خلاف لازمی فتح درکار ہے اگر نیدرلینڈز کے ہاتھوں جنوبی افریقہ کو شکست ہوئی تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ کی فاتح ٹیم کے لیے سیمی فائنل کی راہ ہموار ہو جائے گی ایڈی لیڈ میں موسم صاف ہے اس لیے بارش کے امکانات نہیں اگر بھارتی ٹیم زمبابوے اور جنوبی افریقہ نیدرلینڈز کو شکست دیتے ہیں تو پاکستان ایونٹ سے باہر ہو جائے گا